شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب حمیدہ خیریہ سے ہوں گی آج میں بنا رہی ہوں یہ چلی گارلک ٹوماٹر کیچپ اس کے لئے یہ مجھے ایک کلو کے قریب ٹوماٹر لیں گے اور ایک لسن کے جو ہی ہیں ایک وہ پھول سا ہوتا ہے وہ ہے اور ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی کہ میں اس کو کس طرح پکاؤں گی تو اس کے لئے یہ میں نے یہ ٹوماٹر فریزر میں رکھ دیئے تھے کہ اس کا چھلکہ سانی سے اتر جائے تو ہم اس کو ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں چھلکہ اتارنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دیر فریزر میں رکھیں یہ رات بار فریزر میں رکھیں اگلے دن اس کو اس طرح اوپر سے کار کے تو رام سے یہ تمام ٹوماٹروں کے چھلکے اتر جائیں گے تو اس طرح یہ میں چھلکے اتار لیتی ہوں اور اس کے لئے اس کے لئے مجھے اس کو میں یہ ایک لٹر پانی ہے ایک جگہ کے قریب ہے اور اس میں یہ تمام ٹوماٹر چھلکے اس طرح ڈال لوں گی اور جب یہ کیچپ وغیرہ یا چھلکہ وغیرہ بناتے ہیں تو ہمیشہ سٹیل کا برطن لینا چاہیے کیونکہ سلور سے چھلکہ وغیرہ میں سلور گھر کر جاتا ہے وہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہے تو اب میں تمام ٹوماٹر اس طرح ایکلو کے چھلکہ لیتی ہوں تو پھر آپ سے ملتی ہوں یہ ایک کلو ٹوماٹر میں نے اس کا چھلکہ اتار لیا اب اس میں یہ مٹھی بار لسن جائے گا اور اس کو میں پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں یہ ٹوماٹر اوبل گئے ہیں اب میں اس کو جگ میں ڈال کے بلینڈ کرتی ہوں اس کو تھوڑا سا پہلے تھنڈا کریں گے یہ میں نے ٹوماٹو کو یہ گرینڈر کے جگ میں ڈال لیا ہے اب میں اس کو پیس لیتی ہوں یہ اب اس میں میں آدھا پاوچینی اتار لیا تھے اس لئے اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پھر بھی چھاننا چاہتے ہیں تو چھان لیں تو اب میں اس میں آدھا پاوچینی ڈالوں گی چھاننا چھانا 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 چ چائے کچھ مچ ٹاٹری ہے اور اس میں آٹھ کھانے کچھ مچ میں نے سرکا ڈالا ہوگا ہے تو اب یہ میں توہم چیزیں ٹمارٹر کچھپ میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکا اور ٹاٹری سے آپ اس کو زیادہ دیر تک محفوظ کر سکتے ہیں یہ میں نے چھلکا اتار لیا تھا اس لئے میں نے نہیں چھانا اگر آپ بیچ بھی اس کے نظر نہیں آرہے اچھی طرح میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اب یہ مسالہ ڈالتی ہوں اس ٹائم پہ آپ اسے چیک کر لیں کہ چینی اور نمک اگر کم ہے تو آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق زیادہ ڈال سکتے ہیں دو چھٹکی کھانے کے دو چھٹکی میں نے یہ رڈ کلر ڈالا اس میں اب اس کو گھڑا کرنے کے لئے کون فلورڈ ڈالیں گے تھوڑا سا دو چھٹکی ہے لیکن تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں یہ کون فلورڈ دو کھانے کے چمچ میں پانی میں مکس کیا ہے تو یہ میں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اتنا پکھائیں گے کہ یہ گھڑا ہو جائے یہ تھوڑا سا اس میں کون فلورڈ میں ڈالوں گی دو کھانے کے چمچ میں ڈال رہی ہوں یہ پتلا ہے اور اس میں آدھا پوچینی گئی ہے اور باقی تمام سارے جات تھوڑے تھوڑے میں ڈالے ہیں آپ اپنی ٹیس کے مطابق ان میں چیزیں شامل کر سکتی ہیں مسالہ جات یہ گھڑا ہو گیا ہے بس اتنا چاہیے تھا اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور مزید گھڑا ہوگا تو اب میں اس سے اتاڑ لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو جار میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ میں نے کین اس میں ڈال لی ہے جار میں تو یہ دکھیں کہ اتنا گھڑا ہونا چاہیے اس میں تقریباً اور آدھی چاہے کی چمچ ٹاٹی ڈالیا ہے تو اس سے یہ آپ کو کھٹا مٹھا ٹیس دے گا اگر کام ڈالیں گے تو اتنا کھٹا نہیں ہوگا تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو آپ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا اور میرے جو نئے آنے والے چینل پر وہ بھی میری چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ